آئی فون ایکسس میکس ورسز آئی فون ایکسس دونوں کے آج ہم دیٹیل کیمرہ کمپیرزن کریں گے کیونکہ بہت سے لوگوں کے درمیان یہ پائی جاتا ہے کہ ایکسس چھوٹا ہے تو اس کا کیمرہ رزلٹ کم ہوگا ہے ایکسس میکس بڑا ہے تو اس کا کیمرہ رزلٹ زیادہ ہوگا یا یہ مہنگا ہے تو کچھ زیادہ ایکسٹر کیمرہ رزلٹ اچھا ہمیں پروائیڈ کر دے گا ہم دیٹیل میں ٹیسٹ کریں گے کہ دونوں کے کیمرہ میں کتنا فرق آتا ہے کیونکہ دونوں کی ڈسپلی میں فرق ہے تھوڑا سا بیٹری سائز میں فرق ہے کیا وہ چیز کیمرہ کے اوپر میٹر کرتی ہے کہ آپ کو اتنا رزلٹ میں فرق دیکھنے کو ملے یا پھر آپ کے لیے ایکسس ایسی بیسٹ آپشن ہے کم پرائز کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو ان کی ویڈیو گرافی تکھاؤں گا اس کے بعد ہم ان کا پوٹریٹ ٹیسٹ کریں گے اور اس کے بعد آگے جا اس کی سیمپل فوٹو وغیرہ 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 نائٹ موڈ وغیرہ سالہ کچھ آ جب میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا پوری ویڈیو دیکھیں امید اس ویڈیو کو دیکھنے بایا تھا آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو آپ کے قویسٹن کا جو آپ ضرور مل جائے گا کہ آپ کو دونوں میں سے کس کا کیمرہ زیادہ بہتر دیکھنے کو ملتا ہے دونوں کے کیمرہ سکسکیشن کی بات کرتا تو دونوں کی کیمرہ سکسکیشن ہمیں بلکل ایکزیکٹلی سیم دیکھنے کو ملتی ہے بیک پر ڈوال کیمرہ سیٹ اپ ہے ایک زوم والا لینس دیکھنے کو ملتا ہے اور ایک مین لینس دیکھنے کو ملتا ہے جو کا وائد لینس ہوتا ہے اور فرنٹ پہ بھی ہمیں بالکل سیم کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے اب آ جائیے ان کے کیمرہ سیمپل کی طرف دونوں بائز کے اندر ٹین ایٹی پی سکسٹی اپیس کے اوپر ہو رہی ہے جہاں پہ آپ ایک بار فاکس دیکھ سکتے ہیں ہاش لائٹ پر یہ میرے ابجیکٹ کے فیس کے اوپر اور پیچھا بیک راڈ پہ شیڈوز اینڈ اس کے ساتھ آپ کو گرینری بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ کتنا ڈیفرنس دیکھنا کو مل رہا ہے میرے ایک انکلوجن کی بات کرتے ہیں تو زیرو پرسینٹ ڈیفرنس دیکھنا کو مل رہا ہے اور ایک بار میں آپ کو موو کر کے ان کا فریم شفت بھی دکھا دیتا ہوں اور یہاں پہ ڈائنوی کریں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل سامنے سورج ہے اور آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں ہمیں پہ ٹری آ رہا ہے اس کے سائیڈ پہ ہمیں کس طرح کی ڈیٹیلز دیکھنے کو مل رہی ہیں میرے خیال میں اگر بہت زیادہ فاکس سے بھی دیکھو تو زیادہ فڑک دیکھنے کو نہیں مل رہا ایک میں چیز ہے ایک میں چیز ہے وہ ہے سٹیبلیزیشن تو سٹیبلیزیشن ایک بار چل کے دیکھ لیتے ہیں ہم کہ ہمیں کتنا ڈیفرنس دیکھنے کو ملنے والا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیبلیزیشن میں بھی ہمیں کوئی بہتا ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں مل رہا تو اس طرح کا کیمرہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور ایک بار میں آپ کو ان کے فاکس شیفٹ بھی دکھا دیتا ہوں کہ ہمیں کس طرح دیکھنے کو ملتا ہے یہ میں نے فاکس کیا پیڑ کے اوپر اور یہ میں نے فاکس کر دیا بیک گراؤنڈ کے اوپر اور ٹین ایٹی پی سکسٹی اپیس کو پر دونوں مبائل میکسیمم سکس ایکس کے اوپر زوم کرتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کا ذل دیکھنے کو ملتا ہے تو اب چلتے ہیں اس کے فور کے یہ والی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے فور کے سکسٹی اپیس کے اوپر جہاں پہ دونوں مبائل کے ایک بڑے میں آپ کو فاکس دکھا دیتا ہوں دکھانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے پیچھے جاتا جا رہا ہوں آپ کو اندادہ ہو جائے گا کہ اس کا میں کس طرح کا ذل دیکھنے کو مل رہا ہے دونوں مبائل کا اور یہاں پہ بالکل میرے بیک سائٹ پہ سورج ہے نیچے گرینری بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور باقی شیڈو ایریا وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں مبائل بلکل ہی مجھے سیم کو مل رہے ہیں کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے سٹیبلیزیشن میں آپ کو ایک بار چل کے دکھا دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیبلیزیشن بھی ہمیں تقریباً دونوں کی سیم ہی دیکھنے کو مل رہی ہے کوئی زیادہ ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں مل رہا ایک چیز ہے کہ ایکسس میکس تھوڑا بڑا ہے تو ہاتھ میں تھوڑی اچھے سے ہولڈ ہو پا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو میں تھوڑا زیادہ سٹیبل رکھ پا رہا ہوں آئی فون ایکس ایس کی نسبت اور ایک اپر میں دونوں کا آپ کو فور کے کے اوپر فاکس بھی دکھا جاتا ہوں تو اگزیکٹلی سیم ٹائم پہ دونوں فاکس کر رہے ہیں اور باقی فریم شیفٹ وغیرہ تو آپ دیکھیں سکتے ہیں ڈیٹیز دونوں میں بھر بھر کے دیکھنے کو ملتی ہے دونوں میں فور کے کے اوپر میکسیموم 3 ایکس زوم دیکھنے کو ملتی ہے فرنٹ کیمرا کی بات کرتے ہیں تو دونوں میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور دونوں میں آپ سٹیبلیزیشن وغیرہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً بلکل ہی سیم دیکھنے کو ملتی ہے کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے دونوں کے فرنٹ کیمرہ کے بھی اندر تو ویڈیو گرافی میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ دونوں میں ہمیں فرق دیکھنے کو نہیں ملتا بات جیئے ان کے فوٹو گرافی وغیرہ اب ان کے پوٹریٹس کی بات کرتے تو دونوں مبائل کے پوٹریٹس مجھے بلکل اگزیکٹلی سیم دیکھنے کو ملے ہیں میں نے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لائٹنگ انٹوینشن میں پکچر کلک کرنے کی کوشش کی تھی لیکن مجھے کہیں بھی ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں ملا حالانکہ میں مطلب پہلے ایک مبائل کی پکچر کلک کرتا تھا پھر سیم ہی انگل پہ دوسرے مبائل کی پکچر کلک کرتا تھا مطلب کہ یوں کہہ لیں کہ ایک دو سیکنڈ کا ڈیفرنس بھی بیچ میں آ رہا تھا ادروائیز اس کے علاوہ کوئی ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں ملا ٹائم مطلب ٹائم بھی چینڈ کر رہا تھا میں تو پھر بھی مجھے کوئی ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں ملا دونوں مبائل کے اندر تو اس طرح کا حضرت آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کا باقی مین بات تو یہی ہے کہ اگر آپ نے پوٹریٹ لینے ہے آپ نے ویڈیو گرافی کرنی ہے آپ کا کیمرے کا ہی یوزز ہے اور آپ کیمرے کیلئے کوئی فون بائی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ڈیفیڈ نیٹلی آپ کو آئی فون ایکس ایس کی طرف جائیں چاہیے بیکاوز اس میں آپ کو کافی کم پرائز میں سارے اچھے فیچر دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ ایکس اس میکس میں جا کے دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ کے دماغ میں یہ میت تھا کہ آپ کو پکچر کوالٹی میں کوئی ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا تو بالکل بھی دیکھنے کو نہیں ملتا اگر آپ نے زیادہ پیسے لگا نہیں ہے تو آئی فون ایلیون کی طرف جائیں اس میں ایک میسیف ڈیفرنس ہے ویڈیو کوالٹی میں بھی ڈائنیمک رینج میں بھی پکچر کوالٹی میں بھی تو اس طرح کا ان کا کیمرہ ڈالٹ تھا باقی آپ فوٹوگرافی دیکھئے پکچر دیکھئے میں نے اور کافی پکچر کلک کی ہیں سیمپل ٹیچ میں نے کر دیا دونوں میں ون ایکس زوم دیکھنے کو ملتی ہے میں ٹو ایکس تک آپٹیکل زوم دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے ساتھ 3 ایکس تک اور ٹین ایکس تک آپ کو میکسیمم زوم بھی دیکھنے کو ملتی ہے باقی میں نے سلو موشن وغیرہ کے سیمپل لگا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سیلفی کے بھی پکچر میں دکھا رہا ہوں اب آگے میوزک کے ساتھ آپ سلو موشن ننجوائی کیجئے دونوں مبائل کا ڈیٹیل کیمرہ ریزلٹ آپ نے دیکھا نہ تو ویڈیو گرافی میں مجھے کوئی فرق دیکھنے کو ملتی ہے نہ پوٹریٹ اینڈ فوٹو گرافی میں کسی قسم کا بھی فرق دیکھنے کو ملتی ہے تو امید ہے کہ آپ کا یہ والا میت بلکل کلیر ہو گیا ہوگا اگر آئی فون ایکسس چھوٹا ہے اور ایکسس میکس بڑھا ہے تو اس کی بیٹری اینڈ ڈسپلی کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی نہ اس کا کوئی سائز اہمیت رکھتا ہے دونوں کا کیمرہ ریزلٹ ہمیں بلکل ایکزیکٹلی سیم دیکھنے کو ملتا ہے کسی بھی صورت کسی بھی لائٹنگ میشن میں مجھے ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں ملا اور یہی سب سے مین چیز تھی آپ کو بتانی اگر آپ کیمرہ کے لیے بائی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ایکسس سب سے بیسٹ اوپشن ہے ایکسس میکس اوپر چلا جاتا ہے اس پرائز میں بہتر ہے کہ آپ آجا کے آئی فون 11 بائی کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں اگر آپ کو 2023 میں بائی کرنے کا ڈسیجن لینے کا سوچ رہے ہیں ایکسس کی طرف جائیے ایکسس میکس کیمرہ وائز جتنا بیسٹ نہیں ہے بیکاوز پرائز زیادہ ہے ایکسس وہی پرفارمنس دے دے گا اگر زیادہ پرائز پر ایک کرنے ہی ہے تو آپ آئی فون 11 کی طرف چلے جائیے میرے آپ کو ویڈیو میں سمجھ آگے ہوگے اور کسی قسم کا کوئی بھی قویسٹن بغیرہ ہو تو آپ مجھے کمیٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اپنے بائی کو دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی نیکس اور بہت ہی انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ